بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ دو سو افراد اب بھی لا پتہ ہیں ذرائع کے مطابق خراب موسم کا سلسلہ علاقے میں گزشتہ چار روح سے جاری ہے اور شدید بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ میں ہلاک ہونے والوں میں ستائیس بچے اور کم عمر بھی شامل ہیں منگل کے روز برازیل کے شہر ریوڈی جینئیرے کے شمال میں انہیں واقع اس سیاحتی مقام پر فروری کے پورے مہینے کی آست سے زیادہ بارش ایک ہی دن میں ہوئی تھی ہفتے کے روز امرجنسی ٹیموں کو اس وقت کئی بار اپنا کام رکنا پڑا جب انہیں غیر معمولی موصلہ دھار بارش کا سامنا کرنا پڑا مقامی حکام کے مطابق اب کسی کے زندہ بچ جانے کی امید بہت کم ہے عالمی میڈیا کے مطابق تقریباً نو سو افراد کو سکولوں اور حفاظتی مقامات پر پناہ دی گئی ہے ہفتے کے دن ریسکیو حکام سمیت رزاکار بیلچوں کی مدد سے ملبے اور کیچڑ میں کھدائی کرتے رہے جبکہ انہیں شدید دھند کا بھی سامنا تھا اس وقت بھی لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے لیکن ایسے علاقے جہاں اب بھی صورتحال غیر مستحکم ہے وہاں پر دستی اوزاروں اور برکی آریوں کی مدد لی جا رہی ہے ان ٹیمز کو اکیالیس ماہر کتوں کی بھی مدد حاصل ہے جو لاپتہ افراد کو سونگ کر تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں برازیل کے صدر جائر بولسو نارو نے جمعے کے دن حادثے کے مقامات کا فضائی جائزہ لیا تھا اور کہا تھا کہ شہر میں بڑے پیمانے پر ایسی تباہی ہوئی ہے جیسے کسی جنگ میں ہوتی ہے میڈیا ذرائع کے مطابق شہر کے سب سے متاثرہ علاقے میں ایک پہاڑی پر واقع تقریباً اسی گھر لینڈ سلائٹ کی زد میں آ کر تباہ ہو گئے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی وڈیو کا نوٹفکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریال نیوز والڈ اسلام زندہ باد پاکستان پہندہ باد